ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے مجموعہ سلوات و رسول یہ وہ کتاب ہے جو تیس پاروں میں درود پاک پر مشتمل ہے اور اس کو جنہوں نے لکھا وہ امی درویش تھے حضرت عبدالعوان چھوڑوی رامت اللہ علیہ قطب وقت تھے کسی سکول کالر یونیورسٹی کسی استاد کے پاس نہیں پڑے سلم لدنی اللہ نے عطا فرمایا تھا عظیم عاشق رسول تھے آج اس کے پارہ نمبر بارہ کا خلاصہ جو ہے وہ ڈاکٹر طائرمیت تنولی بیان کریں گے اور پھر ہمارا پروگرام جاری رہ گا جی ڈاکٹر صاحب جی گائیس صاحب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گائیس صاحب کی بلا آج ہم تیرہویں پارے پر گفتگو کریں گے اور اس پارے کا عنوان ہے فی دعائے ہی و التجائے ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ان کا بیان اس پارے کے اندر ہے صاحب کی بلا یہ بہت ہی اس کے مضامین جو ہیں وہ ایمان افروز ہیں اور ایک عجیب عشق و محبت کی اور اللہ رب العزت کے تعلق بندگی کی لذت لیے ہوئے ہیں یعنی حضور کی دعائیں وہ کون سے حضور کی دعا ہے جو قبولیت تک نہ پہنچے قبولیت تو ہے یہ آپ کی دعاؤں کے لیے جیسے قرآن مجید میں ہے رسول کی دعائیں یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تک اونچنے اور اللہ کی قربت پانے کا ذریعہ ہیں اور اس مبارک کتاب کا نام بھی اسی آئے مبارکہ سے محفظ ہے یعنی قرآن مجید کی یہ آئے مبارکہ اسی سے یہ مجموعہ صلوات الرسول نام بھی لیا گیا ہے اور آگے چل کے ارشاد ربانی ہے کہ اے میرے رسول جب آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ ان کو دعائیں دیں جب آپ ان کو دعائیں دیں گے تو آپ کی دعاؤں کے اندر ان کے غموں کا مدعویٰ ہے ان کے دفعوں کا سامان ہے ان کے قلب و روح کی آبادی کا سامان اس کے اندر موجود ہے تو غائش طب کیبلاہ ان دعاؤں کا تذکرہ یہاں پہ اور اتنے پیارے انداز سے ہمیں ملتا ہے درود پاک کے ساتھ کہ وہ شیر ہم اکثر سنتے ہیں نا کہ جب تک لفظ وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں لفظ وضو نہیں لفظ سجدہ کر رہے ہیں جب تک لفظ سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ازاریں مدعا کرتے ہیں جنہی وہ عدب کا انداز ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مسئلہ علیہ سیدہ محمد اللہ ذکانہ دعاؤہ لا یردو وفظلہ لا یحدو اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جمال آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوئی اور جن پر تیرا فضل اتنا زیادہ ہے کہ اس فضل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اس فضل کو شمار نہیں کیا جا سکتا اچھا غائش طب کیبلاہ جس طرح دعاؤں کو آپ نے یہاں بیان فرمایا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہو گیا سوال چاہے قوانین فطرت اس کے مطابقت میں تھے یا نہیں تھے جو دعا آپ نے ارشاد فرمائی وہ اللہ رب العزت نے ویسے کر دیا سورت مشرق سے نکل کے مغرب کی طرف جاتا ہے جب دشمنوں کا معاملہ آیا تو آپ کی دعائیں سیف کاتے بن گئیں جیسے علامہ نے کہا نا کہ یعنی آپ کی دعاؤں سے دشمنان اسلام کے سلاتین کی نسلیں تک جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں وہ شان ہے اس کے بعد پوری کائنات جو ہے وہ ہمیں آپ کی مطی نظر آتی ہے اور براکات زہر و باطن آپ کی دعاؤں کے اندر ہمیں جو ہیں وہ نشاور ہوتی نظر آتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان کو بیان کرتے ہیں عزت خاج عبدالرمان چوروی اللہ رحمہ فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سینا محمد و لالی سینا محمد اللہ زی دعال انسن بے کسرت المال والولد فدافنا میعتن و اشیرینا بے سلبہی و کانت ترکاتو لا تخصا ولا تعدو اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے جمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر جن کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے حضرت انس کے لئے کسرت مال اور کسرت اولاد کی دعا کی تو اس دعا کی برکت انہیں یہ ملی کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کے پوتیوں میں ایسے ایک سو بیس موجود تھے سبحان اللہ اور مال اور دولت اور ترکہ اتنا زیادہ تھے جس کا شمار نہیں ہو سکتا وہ تو جس طرف ان کے وہ جاتے تھے بھیڑ بکلیاں چھرانے کے لئے لوگ کہتے ہیں تو ادھر نہ جانا آج انس کے خاندان ادھر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تین دعائیں دیتی اور شاید آپ نے بھی ہمارے بھائی کا نام اس لئے انصر رکھا ہے تین دعائیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دیتی یا اللہ علیہ وسلم کی عمر میں برکت ہو اس کے مال میں برکت دے اور اس کی جان میں برکت ہے اور آپ دیکھیں آخر وقت آپ انگیس سیر کس طرح رہی اچھا آپ فرماتے ہیں اب جان سے سے متعلق ایک بات آگئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ جید آلِ نابغہ اَن لَا يُفَدَّ اللَّهُ لَهُ سِنًّا اِلَّا نَبَتَتْ لَهُ اُخْرَ اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپر کہ آپ نے نابغہ جادی کے لیے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ نابغہ کا کوئی داند نہ گرے جب تک اس کی جگہ دوسرا نہ ملے جو آخر وقت تک ان کے سائر آپ سبحان اللہ اچھا پہلے بھی اس کا ذکر ایک مرتبہ کر چکے ہیں اچھا اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے لیے مدینہ پاک کی گلیوں کا ذکر ہو رہا ہے مدینہ پاک کے ماحول کا ذکر ہو رہا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم دعا لے اہل المدینہ تے فی المد وصائے فکانا مدوہا یشباؤس سلاسہتا نفرین وہم جیاؤن اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کہ آپ نے جب اہل مدینہ کے مد اور سا کی برکت کی دعا کی تو اس کا نتیہ یہ نکلا کہ مدینہ کا ایک مد سات تین افت بھوکے افراد جو شکم سیری کے لیے کافی ہوتا حالانکہ عام طور پہ وہ ایک فرد کے لیے بھی کافی نہیں ہوتا